مرسیم بھائی یہ بیرونی ہاتھ کا انہوں نے ذکر کیا انہوں نے کہا کہ اس میں پولٹیکل فورسز بھی ہوتی ہیں اس میں ایکچول بیرونی ہاتھ بھی ہوتا ہے یہ کون سا بیرونی ہاتھ ہے جو آج تک ٹریس نہیں ہو سکا آپ بھی ہوم ایفیرز کے ایڈوائزر رہے ہیں بڑی گہری نظر رکھتے ہیں کیا وجہ آپ بھی اقتدار میں رہے ہیں کیوں یہ نہیں حل ہو سکتا کون سا بیرونی ہاتھ ہے جو ٹریس نہیں ہو سکا باقی تمام کام تو تمام پولٹیکل پارٹیز جب بیٹھتی ہیں آپ کی ماشاء اللہ بڑی دسپلنٹ آرگنائزڈ پارٹی ہے تمام مسائل بڑے خاموشی سے بڑی اچھی طرح حال ہوتے ہیں یہ مسئلہ کیوں نہیں حال ہو سکتا دیکھیں جہاں تک کراچی کے لائن آرڈر سیچویشن کا تعلق ہے کراچی ایسا شہر ہے کہ جیسا شہمیلہ نے کہا ابھی کہ کراچی دسٹرپ کرنے تو پورا پاکستان دسٹرپ ہوتا ہے اور پھر جو بیرونی دنیا ہے اس میں ایک عجیب سا مسج جاتا ہے ہمارے ملک کا تو جو بیرونی ہاتھ کی ہم بات جب سے ہم نے خوش سنبھالا ہے ہم نے بھی اخباروں میں یہ پڑھتے آئیں کہ رو نے کچھ کرا دیا ہوتا ہوگا بالکل مگر آج جو ہمارے ملک کی سیچویشن ہے اور جو اس ریجن میں ٹیررزم پھیلا ہوا ہے میں اس بات کو بھی رول آؤٹ نہیں کروں گا کہ ایک خاص طور پر کراچی میں ایسا ایلیمنٹ آ گیا ہے جو پورے ملک کو آپ کے ڈسٹرپ کر رہا ہے جس کے حوالے سے جس کی وجہ سے فوج آج لڑ رہی ہے دہشتگردوں کے ساتھ جو کہ کس شکل میں ہمارے سامنے ہیں ریلیجیس ایکسٹریمزم بھرتا جا رہا ہے اس کے خلاف لڑ رہی ہے فوج یہ جو حالیہ باقیات ہوئے ہیں یہ ریلیجیس ایکسٹریمزم کی زیادہ سے نہیں میں وہیں آتا ہوں وہ ایلیمنٹ بھی اس شہر میں آیا ہوا ہے مختلف شکلوں میں مختلف ریپورٹس دیکھ لیں آیا ایک نیوک کا اخبار ہے اس میں آج ہی ڈان میں خبر لگی ہے کہ ایسے ایلیمنٹس موجود ہیں اس شہر میں جو کہ یہ ایکٹیوٹیز کرتے ہیں اچھا وہ ایلیمنٹس جو یہاں آئے ہیں کراچی میں جس کا ہماری جماعت نے بہت دفعہ اظہار کیا ہے اور اب تو پولیس لائن فورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ آئے دن ان لوگوں گرفتار کر رہی ہیں جو کہ ریکار پہ آ رہا ہے تو وہ موجود ہیں ایسے علاقے ہیں یہاں جن علاقے میں ان کو آرام سے شیلٹر مل جاتا ہے اور پھر وہ ایسے علاقے ہیں کہ آپ وہاں پہچان نہیں سکتے ان کو کیونکہ جس علاقے سے وہ آ رہے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں انہی علاقوں میں جہاں ان کے رہنے والے ان کی زبان بولنے والے رہ رہے ہیں ان کو استعمال کرتے ہیں میں ساروں کو نہیں بلیم کروں گا ان میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں تو وہ پھر اپنی لیونگ کے لیے مختلف کرائیمز میں انوالو ہوتے ہیں جہاں زیادہ پیسہ آتا ہے لینڈ گرابنگ اس میں انوالو ہوتے ہیں ڈرگز کی نشے کی چیزوں کو بیچنا اس میں انوالو ہوتے ہیں تو یہ پھر ان کی ایک ایک سلطنتیں بن گئیں ہیں مختلف علاقوں میں یہ بٹ گئے ہیں اب ایسا نہیں ہے خدا نہ خاصتہ کہ یہاں کوئی اتھنک جھگڑا ہے اگر اتھنک جھگڑا ہوتا تو پورا کراچی ناگ لگی ہوئی ہوتی آج اگر ڈسٹوربنس ہے تو صرف پندرہ پولیس ٹیشن ایسے ہیں جہاں ڈسٹوربنس ہیں تو ان پولیس ٹیشن بلکن ہیں ایسے تو وہ ایلیمنٹ وہاں آکے رہتے ہیں اور پھر اپنے سکورز بھی پورے کرتے ہیں اگر حالات خراب تھوڑے سے ہو بھی جائیں تو اس کو بڑھانے کے لیے اپنے کام بھی کریں لیکن مضیبے مجھے یہ بتائیں کہ یہ ایک ریگلر فیچر ہے ہر تین مہینے چار مہینے بعد واقعہ ہوتا ہے دو دن تین دن رہتا ہے بہت سی جانے ضائع ہوتی ہیں پھر ریمان ملک صاحب آتے ہیں آپ سے میٹنگ ہوتی ہے تمام پارٹیز کی اور پھر ایک جوائنٹ کمیونیکیک آ جاتا ہے جس میں بیرونی ہاتھ ملوث ہے پھر امن ہو جاتا ہے پھر تین مہینے بعد شروع ہو جاتا ہے تو یہ کون سا بیرونی ہاتھ ہے اور یہ کیوں مطلح حال کیوں نہیں ہو سکتا یہ کراچی کے عوام پوچھنا چاہتی ہے اس میں بیرونی ہاتھ نہیں ہے ایسی بات نہیں ہے بیرونی ہاتھ کی وجہ سے بٹن آن آف ہوتا ہے لیکن جن elements کا میں نے بھی ذکر کیا یہ اسے نکلیوز ہوتا ہے بلکہ جن elements کا میں نے بھی ذکر کیا وہ بھی ویل اوگنائزد ہیں وہ بھی اکل مند ہیں جب وہ دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ اب سیریس ہو گئی ہے سیاسی جماعتیں ہم سیریس ہو گئی ہیں اور رحمان ملک جیسے آپ نے اشارہ کیا کہ وہاں سے وہ بھی آ جاتے ہیں اور پھر ہم پاورز بھی دے رہتے ہیں رینجز کو اور پولیس بھی الیٹ ہو جاتی ہے ایسے چوز بھی الیٹ ہو جاتے ہیں کہ اب ڈیوٹی دینی ہے ضروری محنت سے کام کرنا ہے تو وہ element بھی اپنے واپس اس hideouts میں چلے جاتے ہیں اور روک جاتے ہیں وہ button off ہوتا ہے یہی لوگ استعمال بھی ہوتے ہیں ہماری ہی record کا چیزیں ہیں ایجنسیاں بھی استعمال کر چکی ہیں ان لوگوں کو یہ کافی لوگوں کے parole پہ بھی ہوتے ہیں تو یہ وہی element ہے جس کا اچھا یہ element مختلف سیاسی جماعتوں کا cover بھی لیتا ہے اچھا ہے وہ ایمکیم ہو چاہے وہ پیپس پارٹی ہو چاہے وہ دوسری جماعتی جماعت وہ کوشش کرتا ہے کہ ہم ڈالا گالیں کسی بھی جماعت کا تاکہ اس کو cover مل جائے مگر وہ اس جماعت کے ہوتے نہیں ہیں کوئی بھی جماعت including ایمکیم نہیں چاہے گی یہ کراچی کے اندر خودانہ خطہ خون خرابہ ہو کیوں ہو کوئی بھی نہیں چاہے گا دیکھیں مختلف ادوار میں مختلف سیاسی جماعتوں کی گورنمنٹ رہی ہیں بالکل جو کالر کا سوال تھا یہ گورنمنٹ حکومت وقت کی ذمہ داری ہوتی ہے to provide security to every citizen کراچیم سے پاکستان تو اور بدقسمتی سے یہ جواب ہو جائے گا پاکستان بننے کے بعد جو خاص طور پر پولیس کا محکمہ ہے جو سیاستدانوں نے دانوں کے ہاتھ لگا جب یہ پاکستان بننے کے بعد تو وہ وہی فیوڈل مائنسیٹ کے لوگ تھے چاہے وہ کوئی بھی صوبہ ہو وہ لوگ تھے جو چاہتے تھے کہ اب عوام جو ہے وہ ان کے تابع آ جائے اور جو وہ کریں وہ عوام کریں وہ ڈالنے کے کام آئے تعلیمی میار کا پتہ ہے سکولوں میں تعلیم نہیں ہے گھوڑے گھڑے بندے گئے جو ایسے علاقے ہیں پورے سارے پاکستان میں اس تقے نے پوری عوام کو کنٹرول رکھا اور خاص طور پر جو ہمارا بحث ہو رہی ہے یہاں پولیس کا محکمہ سیاستدان نے اپنے قبضے میں رکھا وہ چاہتا ہے کہ جتنے پولیس آفیسرز ہیں وہ اس کے تابع رہیں کنٹرول رکھا اپنی مرضی کا دی آئی جی لگے سیاستدان تو یہ کری رہا تھا آن دے ٹاپ آپ کا جو کیپٹل ہے سلام آباد اس نے جو ٹاپ آدمی ہے وہ اپنے ہاتھ میں لے لی آئی جی ہم اپوائنٹ کریں گے اب سندھ کا آئی جی سلام آباد سے ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ کون آئے گا وہ آئی جی میں نے خود یہ محکمہ دیکھا ہے میرے زمانے میں دو آئی جی ایسے آئے تھے اسلام آباد سے بھیجے گئے جن کو سندھ کے ڈسٹرک کا پتہ ہی نہیں کہا اچھا ٹھیک ہے ان کو اسلام آباد کا پتہ تھا یا پنجاب کا پتہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے لہور سے آئے تھے دیکھو نا تو گورن کر رہا ان کی بات نہیں کر رہا میں ان کو پرسائز نہیں کر رہا یہ پارسی بنانے والوں کی جنہوں نے یہ کام کیا اب ایک ایسے آئی جی کو آپ سندھ بھیج رہے ہو جس نے اپنے دیڑھ سال کے تینیور میں کوئی 37 وزٹ کیے اسلام آباد اور لاہور کے بکاوز افیس فیملی ٹھیک ہے مگر اس نے 23 ڈسٹرک وزٹ نہیں کیے جو 23 ڈسٹرک سندھ بھی تھے اس کو انٹرس نہیں ہے آئی جی یہاں کا ہونا چاہیے پولیس کا آفیسر سندھ کا ہونا چاہیے چاہیے کوئی بھی زمان بولتا ہو یہ نہیں کہ مردو بولنے والا ہو کوئی بھی زمان مگر وہ یہاں رہ رہا ہو اس کے بچے یہاں پڑھ رہے ہو اس کی فیملی یہاں ہو اس کو مر کے یہاں دفن ہونا ہو تو وہ اون کرے گا کراچی کراچی کی بدقسمت یہ ہے سب بولتے تو ہی کراچی ہمارا ہے ہمارا بھی تو ہے کراچی ہم یہاں رہتے ہیں ہمارا ہے کراچی سب بولتے ہیں چاہ کسی شبہ سے ہو مگر اون نہیں کرتا کراچی کورا ایسے پھیکتے ہیں بے دردی سے کہ وہ دبائی میں نہیں پھیکیں گے دبائی میں نہیں پھیکیں گے ٹھیک ہے اور سگنل ایسا توڑتے ہیں کہ پہلے کھٹا تب کا لیکن ہم سب کی رسپانسبلیٹی آتی ہے سب کی ہے اس میں جو بدقسمت اسے جو محکمہ ہے نا اس کا ستیاناس کیا گیا پولیس آفیسر یہاں تیس ہزار کہا ہے انہوں نے بلکل صحیح کہہ رہی ہیں تیس ہزار دو کوور آدمی تیس ہزار پولیس والا روڈ پہ نہیں ہے تین ہزار ہے وہ دفتر میں بھی تین ہزار ہے اچھا لیکن جو سی سی پیو نے بھی بیان کی ہے اب دو کروڑ کے آدمی کو تین ہزار کے پولیس والے شہر بہت سے بلے نہیں ایسے ہو سکتا ہے پورا پاکستان کا کمیلس کراسی شہر میں آ چکا ہے بہتے سیکنٹ ہو کرو گا لیکن ہمارے بھی اس ٹارگٹ کلنگ میں کافی ساتھی دوسری جماعتوں کے بھی ہوئے ہیں مگر یہ کوئی نمبر گیم نہیں ہے ہم بھی جاتے ہیں ہمارے جتنے جو لوکل ایم این ایز ایم پیز ہوتے ہیں رابطہ کمیٹی کے میمبرز ہوتے ہیں ان کے گھروں پہ جاتے ہیں اور ان کی کیر کرتے ہیں ان کی فیملیز کی بھی آج تک ریکارڈ پہ ہمارے یہاں سلسلہ چل رہا ہی ہے ہمارے پندرہ ہزار لوگ مر چکے ہیں اس آپریشن اور اس کے بعد اس سے آگے چلتے ہیں چیزیں بہتر کرنی چاہیے بہت سارے فیجیشن آتے ہیں اس شہر کے حوال سے خاص طور پر دیکھیں جب میں یہ کہتا ہوں کہ اس شہر کو اون کسی نے نہیں کیا مختلف جماعتوں نے حکومتیں کی ہیں اون کہتے ہیں آپ نے کہتے ہیں اون کیا وہ میں بتا رہا ہوں آپ کو شبینا کہا کہ ہم مضبوط گورنمنٹ بھی رہے ہیں نظر آنے کو ہوتا ہے ایسا مگر کنٹرول مشرف صاحب پریزیڈن تھے میں ہوم منسل تھا ایڈوائزر تھا میں نے ایک میٹنگ میں مشرف صاحب کو مشورہ دیا تھا کہ جس طرح آپ پریشان ہیں کہ ملک کی اکانومی بہتر ہو جائے اور ڈیمز بننے چاہیے ہیں اس وقت ایک شوشہ چھوڑا تھا ان لوگوں نے کالبہ بہت دیا جب اتنا آپ سیریس ہیں تو آپ نیوکلیر کا اپنا بہت بہت سیریس ہیں آپ آپ کراچی شہر کی میں آپ کو ایڈوائز مدر ریکویسٹ کر رہا ہوں آپ کو کہ کراچی شہر کی جو پولیس ہے اس پہ بہت سارا پیسہ خلص کریں اس میں ٹرین لوگوں کو لے کے آئیں ٹرین لوگوں کو لے کے آئیں ان کو ان کی شیلریز اچھی کریں تاکہ یہ رشوت سے دھوڑا دور جائیں یہ پورا میں نے ایک پروپوزل بنا کے دیا ان کو اس کو اگر آپ ٹھیک کر لے تو آپ کے ملکی ایکانومی بہتر ہو جائے گی نہیں ہوا نہیں ہوا کیوں ریجنز ہیں اس جگہ جو مجھے نظر آتا ہے کراچی کو ڈسٹرپ رکھنا ہے I don't know why کون ہے جو دیکھیں اگر مثال کے طور پر ایمیتیم کی بھی ہٹا دیں آج کسی اس پارٹی کی گورنمنٹ ہے پولیس ہے انٹریل منسری ہے کیوں نہیں کر سکتے مگر کراچی میں ایسی انٹرفیرنس ہے ایجنسیز کی law enforcement ایجنسیز کی لکرٹیف شہر ہے یہ ایسی پاکٹس ہیں جہاں سے بہت پیسے دیکھیں میں سچ بول رہا ہوں ایسی پاکٹس ہیں جہاں سے لوگوں کی بھری جاتی ہیں کراچی وہ مرگی ہے سونے کا انڈا دینے والی یہاں ڈرگز ڈرگز یہاں اگتے نہیں ہیں وہیں سے آتے ہیں آمز بکتے ہیں ہر ایک کے پاس illegal weapon ہے weapon یہاں بنتا نہیں ہے وہاں سے آتا ہے جب شہر کے اندر آتا ہے تو باؤنڈری پہ law enforcement agencies کاری ہیں وہ کیوں رکھتی ہیں ہم